اہم خبر صاحب کو آگاہ کریں کہ وفاق حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ڈیزل کی قیمت میں جبکہ ایک روپیہ ستھتر پیسے کی کمی کی گئی ہے تو آج پندرہ تاریخ ہے اور فیصلہ ہونا تھا کہ پیٹرولی مستوان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا یا کمی کی جائے گی لیکن ابھی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی جائیں گی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی ہے اور یہ کمی ہے ایک روپیہ ستھتر پیسے پیٹرول کی فیلٹر قیمت دو سو اناسی روپیہ پچھتر پیسے ہی برقرار رہے گی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپیہ ستھتر پیسے کی کمی کی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی فیلٹر قیمت دو سو پچھاسی روپیہ چھپن پیسے مقرر کی گئی ہے مزارت خزانہ کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں کی گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپیہ ستتر پیسے کی قمی کی گئی ہے تو وفاق حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے پندرہ تاریخ ہے جو ہر پندرہ دن کے بعد رد و بدل ہوتا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اور اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیٹرول کی قیمت میں نہیں کی جائے گی ڈیزل کی قیمت میں البتہ ایک روپیہ ستتر پیسے کی کمی کی گئی ہے اور اس طرح جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ دو سو اناسی روپیہ پچھتر پیسے برقرار رہے گی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپیہ ستتر پیسے کی کمی کی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت دو سو پچاسی روپے چھپن پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے باقی حکمت نے فیصلہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں گی اور عوام منتظر تھے اس بات کے کہ پندرہ تاری کو کیا فیصلہ ہوتا ہے آیا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے لیکن اضافہ نہیں کیا گیا ہے رمضان کا مہینہ ہے اور اگر اضافہ کیا جاتا تو اس کا اثر لازمان شیخ رونش کی قیمتوں پر بھی پڑتا لیکن اس مرتبہ کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے پیٹرول مستوعات کی قیمتوں میں صرف اور صرف ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے ستہتر پیسے کی کمی کی گئی ہے اور مجموعی طور پر پیٹرول مستوعات کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے اور پیٹرول کی فی لٹر قیمت جو پہلے دو سو اناسی روپے بچھتر پیسے تھی وہی برقرار رہے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لٹر قیمت دو سو پچاسی روپے چھپن پیسے مقرر کی گئی ہے اور ایک روپے ستہتر پیسے کمی کا فیصلہ کیا گیا یہ اعلان کیا گیا ہے اس کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں گی اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی گئی ہے کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا نہ اضافہ کیا گیا ہے نہ ہی کمی کی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے ستہتر پیسے کی کمی کر دی گئی ہے اور اس طرح جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی فی لٹر قیمت اب دو سو پچاسی روپے چھپن پیسے مقرر کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت جو کہ اس سے پہلے دو سو اناسی روپے پچھتر پیسے تھی اسے برقرار رکھا گیا ہے مزید معلومات لیں گے اب ایسا آگاہ کیجئے دیکھیں وفاقی حکومت کا پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے ستہتر پیسے کی کمی کی گئی ہے پیٹرول جو ہے وہ جو ہے اپنے ہی جو اس سے ابھی ریٹ چل رہا تھا پندہ تاریخ تک یہی جو ہے وہ یکم اپریر تک جو ہے وہ گئی رہے گا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک ستہتر پیسے کی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے اور اس پیڈ ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے پیٹرول دو سو پچاسی روپے چپن پیسے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے بکیرزور پر جو ہے جو وزارت خزانہ کی طرف سے نوٹسکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا عویس